بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس لاس لیکچر میں ہم نے ٹرگنومیٹری کا انٹرڈکشن کیا ہم نے بات کی کہ ہم ٹرگنومیٹری کو کیوں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے اینگل کو ڈیفائن کیا آئیے بات کرتے ہیں اینگل میجرمنٹ کی یعنی ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو میجر اینگل سٹوئنٹس اینگل کو ہم نے کیا ڈیفائن کیا تھا جی اینگل کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا amount of rotation یعنی how to measure angle سے مراد ہے how to measure amount of rotation اب اس کے لئے جو پہلا سسٹم ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں that is called سیکسا جیسیمل سسٹم اس کو انگلیش سسٹم بھی کہا جاتا ہے سٹوئنٹس اس سیکسا جیسیمل سسٹم میں یہ جو فرسٹ فور لیٹر ہے سیکسا یہ 60 کو refer کرتے ہیں یعنی یہ سسٹم 60 کو reference کے طور پر use کرتا ہے angle measurement کے لئے it uses 60 as reference for angle measurement اب یہ measure کس طرح کرتا ہے یہ measure کرتا ہے degrees, minutes اور seconds میں it measures in degrees, minutes and seconds degrees کا سیمبل اس طرح سے یعنی یہاں پر ایک number ہوگا جس کے اوپر ہم یہ سیمبل ڈالیں گے minutes کے لئے ایک سنگل ڈیش یہاں پر بھی ایک number ہوگا اور seconds کے لئے ڈبل ڈیش آئیے بات کرتے ہیں کہ degrees, minutes اور seconds کیا ہے ہم نے سٹوئنٹس بات کی تھی کہ angle is amount of rotation اگر ہم کنسیدر کریں کہ یہ ایک fixed ray اور یہ ایک rotating ray جن کا common end point ہے یہ rotating ray anti-clockwise rotate کرے اور اپنی ہی جگہ پر واپس آ جائے اگر یہ fixed ray اور rotating ray اگر آپ کو overlapping نظر آ رہی ہیں تو یہ rotating ray دوبارہ fixed ray پر واپس آ جائے تو ہم اس amount of rotation کو ہم کہتے ہیں 360 degrees اسے ہم consider کرتے ہیں ایک complete rotation اگر یہ clockwise move کرے تو پھر ہم consider کریں گے negative angle یعنی minus 360 degrees اب ہی ہم بات کر رہے ہیں صرف anti-clockwise کی یعنی اس نے anti-clockwise rotate کیا اور ایک complete rotation کیا تو یہ ہو گئے 360 degrees اب 360 degrees سے آگے کی بات اگر کی جائے ہم نے دیکھ لیا کہ ایک full rotation ہے 360 degrees کے equal کیا اس سے کم amount of rotation possible نہیں answer is yes اس سے کم amount of rotation بھی possible ہے ذرا ابھی دیکھئے اگر ہم پورے ایک rotation کے 360 حصے کر دیں کچھ اس طرح سے تو ذرا دیکھیں کتنی چھوٹی سی amount of rotation آپ کو دکھائی دے رہی ہے لیکن اس سے بھی کم amount of rotation possible ہے اس کو کیسے measure کیا جائے جی اسے بھی measure کیا جا سکتا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے ایک degree کو further break کر دیا further کتنے حصوں میں break کیا ہم نے 60 حصوں میں اسے دوبارہ break کر دیا ایک degree کو اب اس ایک حصے کا نام ہم نے رکھا ایک minute یعنی اب ہم کیا کر چکے ہیں ایک complete rotation کے پہلے ہم نے کیا تھے 360 حصے جن میں سے ایک حصہ تھا ایک degree اب ہم نے ہر degree کے 60 حصے کر دیا ہر degree کے ایک حصے کو ہم نے نام دیا ایک minute کا 360 multiplied by 60 total اگر آپ کریں تو یہ 21,600 حصے ہو چکے ہیں یعنی ایک rotation کا 21,600 حصہ ایک minute کہلاتا ہے آپ غور کریں کتنی تھوڑی سی amount of rotation بھی ہم measure کر رہے لیکن اس سے کم amount of rotation بھی ہو سکتی ہے اس سے بھی آگے کی بات کی ہم نے ایک minute کو پکڑا ایک minute کو پکڑ کر اس کے بھی 60 برابر حصے کر دیئے اور ایک حصے کو نام دیا ایک سیکنڈ کا اب ہر minute کے 60 حصے ہو چکے ہیں minute کتنے تھے جی ابھی ہم نے بات بات کی 21,600 minutes 21,600 minutes کے ہم نے 60 حصے کر دیئے تو 21,600 کو multiplied by 60 اگر کیا جائے تو یہ بنتا ہے 12,96,000 یعنی ایک complete rotation کے ہم نے 12,96,000 حصے کر دیئے اتنی slight amount of rotation کو بھی ہم measure کر رہے ہیں ایک rotation کا 12,96,000 ہصہ سٹوئنٹس کہلاتا ہے ایک second آپ اندازہ کریں کہ ایک rotation کی اس حد تک باریکی میں جا کر ہم measurement کرنے کے قابل ہیں یہ جو 60 میں ہم دیگری کا ہی multiple ہے further reasons ابھی کچھ دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں انہی کو conclude کرتے ہیں one rotation ہم بات کریں anti clockwise کی میں یہ لکھ نہیں رہا ہوں تاکہ زیادہ writing نہ کرنی پڑے لیکن آپ ذہن میں رکھے ابھی بات صرف اور صرف anti clockwise کی ہو رہی ہے clockwise میں صرف اور صرف کی فرق پڑے گا angles negative ہو جائے اور کوئی change نہیں آنے والا one rotation is equal to 360 degrees اگر rotation 360 degrees کے equal ہے تو half rotation half rotation 360 کو جب ہم half سے multiply کریں گے تو یہ آجائے گا 180 degrees اچھا 180 degrees کا ایک خاص نام بھی ہے جی آپ نے پڑا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں straight angle اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ اپنی initial ray کو اور terminal ray کو اگر آپ draw کریں تو وہ دونوں ایک straight line میں آ جاتی ہیں کچھ اس طرح سے this angle is 180 degrees اس پڑا سے straight angle بھی کہا جاتا ہے بات آگے بڑھاتے ہے half rotation 180 degrees 1 by 3 rotation یعنی 360 degrees کو 1 by 3 سے multiply کر دیں we will get 120 degrees مزید بات آگے بڑھائی جائے 1 4th rotation یہ ہوگا 1 by 4 کو 360 سے multiply کیا جائے تو یہ آجائے 90 degrees 90 degrees کا خاص نام 90 degrees کا خاص نام ہے right angle اسی pattern پر students ہم چلتے چلے جائیں half one third one fourth one fifth one sixth one seventh چلتے چلے جائیں تو ایک degree ایک rotation کا کتنوہ حصہ ہوگا جی ہم نے یہاں پر اگر ایک degree بنانا ہے تو ہم 360 کو کس سے multiply کریں جی اگر ہم نے یہاں پر one بنانا ہے جیسے تکتے 1 by 360 rotation this is equal to one degree یعنی ایک rotation کا 360 حصہ جو ہے اتنی slight amount of rotation یہ کہلاتا ہے ایک degree اب اس سے بھی باریکی میں ہم گئے تھے اب ہم نے اس کو دیکھا تھا ایک degree میں ہم نے بات کی کہ 60 minutes ہیں ہم نے ایک degree کو بھی break کر دیا مزید باریکی میں چلے گئے one degree is equal to 60 minutes یہ degree کا symbol یہ minutes کا symbol ایک degree میں 60 minute اگر ہیں تو پھر ہم دوبارہ سے اس story کو دیکھتے ہیں one rotation is equal to 360 degrees ایک degree میں 60 minute تو 360 degrees میں 360 کو اگر ہم 60 سے multiply کر دیں تو 21,600 minutes ایک rotation کا یہاں پر دیکھئے ایک rotation کا 360 حصہ ہے ایک degree ایک rotation کا 21,600 حصہ ہوگا ایک minute سو 1 by 21,600 part of rotation is equal to 1 minute ہم یہاں پر بھی نہیں رکھے ہم نے کہا اس سے بھی slight amount of rotation ہم measure کریں گے ہم ہم کہ 1 minute is equal to 60 seconds 1 minute is equal to 60 seconds اب 360 degrees میں 21,600 minutes ہم ہر minute کے 60 seconds بنا رہے ہیں 21,600 minutes کے seconds بنائیں گے بالکل اسی طرح آپ time میں یہ calculation کرتے ہیں جب ہم minutes بنائیں گے seconds بنائیں گے ہم 60 سے کر دیں گے multiply کچھ اس طرح سے 1 rotation is equal to 360 degrees 21,600 minutes minutes کو seconds میں convert کیا تو یہ amount آگئی 12,000,000 seconds یعنی ایک rotation میں 12,000,000 6,000 seconds ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک rotation کا 12,000,000 6,000 ہصہ کیا ہوگا جی ایک second so اب ہمیں یہاں پر conversion سیکھ نہیں ہے conversion کس طرح سے degrees کو minutes اور seconds میں convert کرنا and vice versa یعنی seconds کو minutes میں اور minutes کو degrees میں تو اس story سے آپ نے کیا خص کیا کہ اگر degrees کو minutes میں convert کرنا ہو تو کیا کریں گے جی 60 سے کریں گے multiply اور minutes کو seconds میں convert کرنا ہو تو پھر 60 سے multiply کر دیں گے اور واپسی کیسے ہوگی seconds سے minute کیسے بنیں گے 60 سے کریں گے divide اور minutes سے degrees further ہم 60 سے divide کر دیں گے یعنی ہم اس طرح سے اس بات کو conclude کرتے ہیں degrees minutes اور seconds اگر ہمیں جانا ہو degrees سے minutes کی طرف اور minutes سے seconds کی طرف تو ہم کریں گے multiplied by 60 degrees سے minutes multiplied by 60 اور minutes سے seconds بھی multiplied by 60 اور اگر واپسی اختیار کرنا چاہیں seconds سے minutes کی طرف آئیں گے تو ہم divide کریں گے 60 سے اور minutes سے degrees کی طرف آئیں گے تو پھر divide کریں 60 سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس image کو conversion کے لیے ہم اسی lecture کے آخر پر degrees minutes اور seconds کی آپس میں conversion بھی کرنا سیکھیں گے یہ تو ہو گیا سٹوونٹ sexi decimal system اب یہاں پر سوال یہ بتا ہے کہ ہم نے 360 degrees میں ایک rotation کو divide کیا اس کے بعد ہم نے ہر degree کے 60 minute کیے کیا اس سے بھی زیادہ حصے نہیں ہم کر سکتے ایک complete rotation کے 12,96,000 سے زیادہ ہم اس سے بھی زیادہ باریکی میں جا کے measure کریں yes ایک اور system بھی ہے جس نے یہ کام کیا and that system is called centesimal system centesimal system کو french system بھی کہا رہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے centesimal system کو french system بھی کہا جاتا ہے sex ریفر کرتا ہے 60 کو centi ریفر کرتا ہے 100 کو یہ 100 کو reference بناتا ہے it uses 100 as reference دوسری بات یہ measure کیسے کرتا ہے it measures in یہ system جو ہے یہ angle کو measure کرتا ہے it measures in grades minutes and seconds وہی سمبل اور سیکنڈز کا بھی وہی سمبل جو ہم نے سیکسا جیسیمل سسٹم میں دیکھا تھا اب یہ کس طرح سے ایک کمپلیٹ روٹیشن کو ڈیوائیڈ کرتا ہے وہاں پر تھے تین سو ساٹھ حصے یہاں پر ایک کمپلیٹ انٹی کلاک وائز روٹیشن کے یہ سسٹم کرتا ہے چار سو برابر حصے یعنی ایک روٹیشن کا چار سوہ حصہ ایک گریڈ کہلاتا ہے 1 روٹیشن is equal to 400 گریڈز half rotation 200 گریڈز یعنی یہاں پر straight angle کی value ہوگی 200 گریڈز اور یہاں پر right angle جی right angle کیا ہے 1 4th ہوتا ہے basically full rotation کا تو یہاں پر جب ہم 1 by 4 سے multiply کریں گے 400 کو تو 100 گریڈز کا right angle ہوگا وہاں پر 90 degrees کا right angle تھا یہاں پر 100 گریڈز کا right angle ہوگا ایک rotation میں چار سو گریڈز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک rotation کا چار سوہ حصہ ایک گریڈ ہوگا 1 by 400 of rotation is equal to 1 گریڈ ایک گریڈ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ 100 کو reference بناتا ہے اس نے 60 کو reference بنایا تھا degree کو convert کیا 60 minutes میں یہ ایک گریڈ کو 100 minutes میں convert کرے گا ایک گریڈ is equal to 100 minutes تو اس کا مطلب یہ ہوا اور further اسی کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں ایک منٹ میں پھر 100 seconds اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک rotation 400 گریڈز کے equal ہر گریڈ کے اگر 100 minutes ہوں تو چار سو گریڈز کے چالیس ہزار minutes ہر minute کے اگر 100 seconds ہوں تو چالیس ہزار minutes کے چالیس لاکھ seconds یعنی یہ ایک rotation کا چالیس لاکھوں حصہ بھی measure کرنے کے قابل ہے یعنی یہ جو پچھلا سسٹم تھا ہمارا sexagesimal system students یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک rotation کا 12 لاکھ 96 ہزار ہوا حصہ measure کرنے کے قابل ہے جبکہ یہاں پر یہ system ایک rotation کا چالیس لاکھ ہوا حصہ measure کرنے کے قابل ہے ہم یہاں لکھ سکتے ہیں 1 by of rotation is equal to 1 second اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ system زیادہ بہتر ہے آپ کو یہ system زیادہ مزے کا لگ رہا ہوگا کیونکہ اس میں یہ جو numbers ہیں یہ زیادہ simple ہیں 100 400 یہ ہمیں زیادہ fascinate کرتے ہیں calculation میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آسانی ہوگی دوسری بات ہمیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ زبردست قسم کی measurement کرے گا یہ اس سے بھی باریکی میں جا کر slight amount of rotation کو measure کر رہا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ بات درست بھی ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہ 40 لاکھوں حصہ ایک rotation کا measure کرنے کے قابل ہے جبکہ وہ صرف 12,96,000 حصہ یعنی یہ اس سے 3 times more باریکی میں جا سکتا ہے وہ تقریباً 13 لاکھ اگر کہہ لیں تو یہ 40 لاکس اس سے 3 گناہ زیادہ یہ بہتر کام کر رہا ہے لیکن اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے metric میں sexismal system پڑا ہاں minutes اور seconds کی بات آپ نے نہ کی ہو لیکن وہاں پر آپ نے degrees کو deal کیا ایک rotation میں 360 degrees کی بات کی centesimal system ہم نے کیوں use نہیں کیا geometry میں trigonometry میں اور ابھی بھی ہم اپنی اس book میں trigonometry کے اندر یہ sexagesimal system کو use کرنے جا رہے ہیں ہاں اس کے ساتھ ایک اور system بھی آئے گا جو third number پر ہم پڑھیں گے next lecture میں لیکن centesimal system ہمارے course میں ہے انہی infect یہ یہ میں صرف آپ بتانے فریکشن بناتے چلے جائیں half one by three one by four one by five one by six one by ten co observe کریں degrees کے table میں اور grades کے table میں values کو observe کریں کیا آپ کو فرق نظر آرہا ہے جی آپ کو نظر آرہی ہیں more fractions in grades column آپ کو وہاں پر زیادہ fractions نظر آرہی ہیں یہاں پر صرف one by seven of rotation جو ہے وہ صرف آپ کو ایک fraction دکھائی دے رہی ہے جب کہ ادھر آپ کو چار fractions دکھائی دے رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب rotation کی fractions بنانا شروع کرتے ہیں تو جو centesimal system ہے وہ ہمیں decimals کی طرف لے جاتا ہے اس کی جو basically accuracy ہے وہ disturb ہو جاتی ہے جب ہم fractions میں جائیں گے decimal میں جائیں گے اور fractions اور decimals calculation میں ہمیں بہت زیادہ irritate کرتے ہیں ہم basic geometry اور basic trigonometry میں اتنی tension نہیں لینا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ whole numbers sex decimal system میں تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ 360 اور 400 کا comparison 360 کے فواید دیکھ لیے 400 کے نقصانات دیکھ لیے اب اس سے بات آگے کی جائے اس سے بات آگے کی جائے تو sex decimal system نے کیا کیا ایک degree کو 60 minutes میں convert کیا جب کہ cent decimal system نے ایک grade کو 100 minutes میں convert کیا یعنی ادھر reference ہے 60 اور دوسری طرف reference ہے 100 اب 60 اور 100 کا reference ہے اس کا بھی comparison دیکھتے ہیں کہ جب ہم minutes کے اندر fractions بنائیں گے تو فائدہ کس طرف ہوگا students اگر آپ number 60 کو دیکھیں اس کے divisors اگر ہم count کریں اس کا پہلا divisor 1 تو 4 5 6 6 کے بعد اگلا divisor ہے 10 پھر 12 پھر 15 پھر 20 پھر 30 یعنی آپ اگر count کریں تو یہ 10 divisors ہیں 60 کے 10 divisors ہیں جب کہ 100 جو ہمیں زیادہ fascinate کرتا ہے جس میں zeros ہیں آپ اس کے divisors دیکھیں 1 تو چھوڑ دیں 2 4 5 10 10 کے بعد 20 20 کے 25 اور اس کے بعد 50 اس کے 10 divisors تھے اس کے دیکھ لیں اس کے 7 divisors ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم minutes کی حد تک جائیں گے اور minutes کو بھی break کرنا چاہیں گے fractions میں جانا چاہیں گے تو 60 کے چونکہ زیادہ divisors ہیں وہ ہمیں زیادہ facilitate کرے گا اس کے answers whole numbers میں آئیں گے جبکہ 100 جو ہے وہ ہمیں facilitate نہیں کر رہا اتنا جتنا کی 60 کر رہا ہے سو یہاں پر بھی sex decimal system بازی لے گیا آخری بات کرتا ہوں students آپ نے metric میں practical geometry سیکھی practical geometry میں آپ نے different angles کو compass کی مدد سے draw کرنا سیکھا میں اگر صرف ان angles کی بات کروں 15 30 45 60 اور 90 یہ جو angles ہیں یہ ہم compass کی مدد سے بہ آسانی draw کرنا جانتے ہیں یہ angles جو compass کی مدد سے ہم draw کرتے ہیں میری بات کو دھیان سے سنیے گا یہ angle جو ہم compass کی مدد سے draw کرتے ہیں اگر ہم انہیں sex decimal system میں دیکھیں تو یہ whole numbers بنتے ہیں یہ سارے کے سارے یعنی میں پہلی بات کر چکا ہوں جو compass کی مدد سے ہم angle draw کرتے ہیں وہ 15 30 45 60 90 یہ سارے کے whole numbers بنتے ہیں جب کہ انہی angles کو اگر آپ centesimal system میں جا کر measure کریں تو یہ سارے کے whole numbers نہیں ہیں 15 degrees کتنے grades کے equal ہے fraction آگئی اس کے بعد 30 degrees اس کے against بھی grades میں fraction ہے ہاں 45 کے against وہاں پر ہمیں مل رہا 50 grades اس کے بعد 90 degrees کے against مل رہا 100 grades لیکن 50 grades اور 100 grades کے علاوہ باقی ہمیں مل رہی fractions یعنی آپ جب جمیٹری کر رہے ہوں اور آپ use کر رہے ہوں centesimal system تو کتنا irritate کرے گا centesimal system آپ ذرا غور کریں کہ جو angle آپ کمپس سے draw کرتے ہیں commonly وہ angles آپ کے fraction میں چلے جاتے ہیں یہاں پر بھی sexagesimal system بازی لے جا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو whole numbers پروائیڈ کرتا ہے calculation میں آسانی ہوتی ہے سو conclude یہ ہوتا ہے students آپ نے واضح طور پر comparison میں دیکھ لیا کہ sexagesimal system is better than centesimal system as جب ہم بات کریں calculation کی calculation کی آسانی کی ہاں ایک حوالہ صرف موجود ہے جو ہم نے شروع میں بات کر لی کہ ایک rotation کا 40 لاکھ ہوا حصہ measure کرنا یہ جانتا ہے centesimal system جب یہاں پر مار کھاتا ہے ہمارا sexagesimal system جو کہ 12 96 000 حصہ measure کرتا ہے students یہاں پر this topic کو conclude کرتے ہیں آئیے اب ہم degrees کو minutes اور minutes کو seconds میں convert کرنے کی ایک example آپ کے ساتھ share کرتے ہیں students میں آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں example number 2 on page number 287 chapter number 9 کی ہم بات کر رہے ہم convert کرنے لگے ہیں 21 0.256 degrees کو degree minutes اور seconds میں page number 287 example number 2 convert 21 0.256 degrees 2 2 degrees minutes seconds form یہ ہے ہمارا problem یہ ہے ہمارے پاس students 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 number 21 21.256 students میرا اب سے سوال یہ ہے case number میں degrees کتنے ہیں complete degrees کتنے ہیں میرے الفاظ پر گوھر کریں complete degrees کتنے ہیں جی یہ 21.256 degrees ہے اس میں complete degrees 21 ہیں یعنی 21 اس کا whole part ہے ہمیں convert کرنا degrees minutes اور seconds میں یعنی degrees بھی ہمیں required ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس کو مکمل طور پر minutes میں convert کر دیتے اس کو مکمل طور پر seconds میں convert کر دیتے لیکن ہم نے degrees minutes اور seconds میں break کرنا ہے 21.256 degrees میں 21 complete degrees ہیں ان complete degrees کو الہدہ کر لیں اور .256 کو الہدہ لکھ لیں اس طرح سے اگر آپ ان دونوں کا sum کریں تو واپس وہ ہی definitely اب یہ .256 degrees یہ 1 degree سے کم ہے آپ دیکھ رہے .256 ہے 1 degree سے کم ہے اس کو minutes میں convert ہونا چاہیے جہاں تک degrees complete ہیں well and good اگر degrees سے بعد کم ہو گئی تو ہم اسے minutes میں convert کریں گے یہ ہے اس کو کریں گے convert minutes میں ہم کیا کرتے ہیں جی recall کر لیں شاباش degrees کو minutes میں convert کرنے کے لیے 60 سے multiply کیا جاتا ہے ہم اس number کو 60 سے کریں گے multiply 0.256 multiplied with 60 جب ہم اس 60 سے multiply کر دیں گے تو یہ بن جائیں minutes ہم یہاں bracket use کر کے یہاں پر لگا دیتے minutes کا symbol اب کریں گے ہم calculation 21 degrees plus دیکھتے ہیں کتنے minutes بنیں 0.256 multiplied with 60 یہ ہمارے پاس آ رہے 15.36 15.36 minutes اب جس طرح آپ نے یہاں پر دیکھا تھا کتنے degrees مکمل ہیں وہ آپ نے دیکھا 21 degrees یہاں پر دیکھیں 15.36 minutes اس میں کتنے minutes complete ہیں جی اس میں 15 minutes complete ہیں اور 0.36 یہ اس کا decimal part ہے یعنی یہ minute پورا نہیں ہے ہم پھر break کر دیں گے 21 degrees 15 minutes اور plus 0.36 minutes کرنے کے لئے 60 سے multiply ہونے کے بعد یہ بن جائیں گے seconds اب یہ calculation کرتے ہیں 21 degrees 15 minutes 0.36 to 60 یا آگے 21 point six 21 point six seconds 21 degrees 21 point six seconds اب ہم اس آنسر کو اس انداز میں لکھیں گے degrees minutes اور seconds یعنی یہ sums کے sign ہم ہٹا دیں گے اور round off بھی اگر پڑی تو کر دیں ہمارا final آنسر ہوگا 21 point 256 degrees is equal to 21 degrees 15 minutes اب یہ 21 point six seconds ہیں اس کو round off کیا جائے 21 point six کو تو یہ کیا ہوگا ہم seconds سے چونکہ آگے نہیں جا سکتے ہمارے پاس کوئی مزید division possible نہیں ہے سیکس آج سس ٹم میں سو ہم اس کو لکھیں گے 22 seconds یہ ہمارا final answer ایک اور example کرتے ہیں جس میں ہم degrees minutes اور seconds کو واپس degrees میں convert کرنا سیکھیں گے this is example number 1 on page 287 جی یہاں پر 18 degrees 6 minutes 21 seconds ہم نے convert کرنا اسے decimal form میں decimal form سے مراج یہ ہے کہ صرف degrees میں ہمیں convert کرنا ہے degrees میں آجائیں decimal جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا تھا یہ ہے degrees کی decimal form ہم نے اس قسم کی form میں اس convert کرنا 18 degrees کوئی issue نہیں یہ تو پہلے ہی ہمارے پاس degrees ہیں minutes minutes کو students ہم کس طرح سے degrees میں convert کرتے ہیں جی minutes کو degrees میں convert کرنے کے لیے 60 سے ہم کریں divide واپس ہماری minutes سے degrees کی طرف 60 سے divide کریں اور seconds کو degrees میں convert کرنے کے لیے دو دفا 60 سے divide کریں گے seconds کو 60 سے divide کریں گے minutes اور 60 سے divide کریں گے تو degrees ہم پہلے اس انداز میں لکھ لیتے کو 60 کو divide کیا تو degrees اب students ہم نے اسے کرنا ہے solve using calculator ہمیں decimal form میں جانا ہے تو tension کیا لینی ہم calculator کا use کریں 6 divided by 60 پہلا کام یہ آگیا point 1 اس کے بعد 21 divided by 60 into 60 کیا ہوتا ہے جی 3600 it is 0.00583 0.00583 یہ بھی آگے degrees اب ان تینوں کا کر دیں کہ ہم sum 18 plus 0.1 plus 0.00583 students ہمارے پاس answer آگیا 18 degrees 6 minutes 21 seconds کے لیے ہمارے پاس decimal form میں answer ہے 18 point 10 583 degrees this is our final answer students یہ conversion ہمیں کام آئے گی exercise 9.1 کے problems کو solve کرتے ہوئے یہاں پر اس lecture کو end کرتے ہیں جو کچھ آپ نے لیکچر میں سیکھا اس کو اچھی طرح سے concepts کو اپنے clear کر لی جیے گا next lecture میں ہم angle measurement کا ایک اور system سیکھیں لیے وقت تک لیے thank you and allah حافظ